لیکن اب ہم بات کریں افغانستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے گڑت کی افغانستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدوں کے بارے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا کس کس طریقے سے امید ہے تھوڑی سی بتا دیتے ہیں سارے سیناریوز جو بھی ہیں سب آپ کے سامنے ہیں افغانستان سات میچوں میں چار جیت اور آٹھ پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کی ریس میں بنا ہوا ہے لیکن اس کے اگلے دو مقابلے کافی مجبور ٹیموں سے ہیں افغانستان اپنا آٹھوہ مقابلہ سات نومبر کو آسٹیلیا کے ساتھ کھیلے گا اور آسٹیلیا کافی مجبور ٹیم ہے لیکن اس کے بعد جو افغانستان کا اگلا میچ ہے وہ ہے دس نومبر کو ساؤت افریقہ کے ساتھ اور یہاں پر بھی ان کی جیت تھوڑی سی مشکل ہے تو افغانستان کی جیت اگر ہوتی ہے تو یہاں پر بڑا کمال ان کو کرنا ہوگا تو بھئی یہاں پر رنوں کی بارنش کر رہی ہے ساؤت افریقہ یہاں پر افغانستان کو بڑا مقابلہ کھیلنا ہوگا اگر ان دونوں ٹیموں میں سے کسی بھی ٹیم کو ہرانا ہے لیکن اگر افغانستان ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بہت بڑی چیز ہوگی افغانستان کرکٹ کی اور میں تو دل سے شاہوں گا کیونکہ جس طرح سے افغانستان کھیلا ہے اور افغانستان کے بارے یہ ڈیزرف کرتے ہیں جس طریقے سے یہ ٹیم نکلی ہے اور کہیں نہ کہیں میں یہ بھی کہوں گا ایشین گیمز میں بھی ان کا چانس بنتا تھا گولڈ میڈل والے میچ میں یہ وہاں پر پہنچے تھے اور انڈیا کے بعد ایشیا کی ایک بہت بڑی ٹیم بن کر یہ ابر ہے ایشین گیمز میں پوڈیم پہ بھی نہیں پہنچا تھا پاکستان ایک ا افغانستان اور ایک نیپال یہ دو ایسی ٹیمز ہیں جب مجھے لگ رہا کی ایشیا جو سب کانٹینینٹ میں بہت بڑیاں نکل کے آنے والی ہیں اور شی لنکا شی لنکا اور پاکستان سے اوپر ہوئے ہیں بانگلہ دیش بانگلہ دیش تو ہے ہی نہیں چلو جی ناکار دیا ہے ہی نہیں اچھا برا بھی نہیں کہہ رہا